السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر کلاس ای اوپیو بی فائن وی دا بلیسنگ اف اللہ فسٹ اف اول ورید دعا ربی زدنی علمہ دیر کلاس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی ایکسسائز سیون پوائنٹ ون کا آغاز کریں گے اور ہم نے پیچھے ٹیکس پروکٹی اور جیسی کے بارے میں پڑھا تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی پرسنٹیج کو بھی نکالنا سکھا تو آج ہم اپنی ایکسسائز اوپن کریں گے سیون پوائنٹ ون تو سب سٹوڈنٹس اپنی ایکسسائز سیون پوائنٹ ون اوپن کیجئے یہ آپ کے سامنے ہیں ایکسسائز سیون پوائنٹ ون اور آپ کی جو ٹیکس بک کا اس کا پیج نمبر نائنٹی ون ہے اور اس نے کہا کہ کیلکولیٹ کریں دا پرائیس اس قیمت کو that a customer has to pay یعنی کہ جو کسٹمر پے کرے گا ادا کرے گا for each article with a case 7 16% general sale tax imposed on it یعنی کہ جو قیمت دی گئی ہے یہ اصل میں ایکسل ویلیو نہیں ہے اصل قیمت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ 16% کا جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ اس کے اوپر ادا کرے گا یعنی کہ اس قیمت کا آپ پہلے 16% نکالیں اور اس کو اس کے اندر ایڈ کریں وہ جو قیمت آپ کے پاس آئے گی وہ کسٹمر پے کرے گا with اس کے ساتھ 16% جنرل سیل ٹیکس کے ساتھ جو اس کے اوپر لگایا گیا ہے تو بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جو قیمتیں ہمیں دی گئی ہیں 800, 1250, 1650 اور 2100 یہ وہ قیمتیں ہیں جو اس ٹیکس کے علاوہ ہیں یہ ٹیکس اس میں ایڈ نہیں ہے تو ہم نے پرائز اس کو وہ بتانی ہے کہ جس کے اندر 16% کا جو جنرل سیل ٹیکس ہے جی ایس ٹی وہ اس کے اندر موجود ہو شامل ہو تو سب سے پہلے ہم جنرل سیل ٹیکس ہے جو انسا کسی بھی قیمت یا کسی بھی ویلیو کا نکالنا سیکھتے ہیں اور اس میں میں آپ کے سامنے پارٹ نمبر جو 4 ہے وہ کروں گا باقی جو تینوں پارٹ ہیں وہ آپ خود کریں گے اور پارٹ نمبر 4 کی جو ویلیو ہے وہ 2100 ہے تو سب سے پہلے اس کا جی ایس ٹی نکالتے ہیں تو دیئر کلاس یہ آپ کے پاس ایکسس سائز 7.1 ہے جو کہ آپ مارکر کے ساتھ یہاں لکھیں گے اور کوسٹن نمبر 1 ہے اس کی مکمل سٹیٹمنٹ لکھیں گے یہ میں آپ کے سامنے رف کر رہا ہوں تاکہ آپ جو پارٹ نمبر 4 ہے اور پارٹ نمبر جو 3,2,1 ہے چاروں کے چاروں پارٹ آپ خود اپنی نوٹ بک کے اوپر مکمل کریں تو یہ رف کر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو کیسے اس کو حل کیا جائے گا پارٹ نمبر 4 کو تو دیکھئے پارٹ نمبر 4 میں اس نے ہمیں بیٹ کی جو قیمت دی ہے وہ 2100 ہے اور جی ایس ٹی اس نے کہا ہے کہ 16% ہے جو انسا وہ اس کے اوپر imposed ہے ان کے لگایا گیا ہے اب ہم اس کے 16% کیسے نکالیں گے تو دیکھیں گے گلاس آپ کیا لگ کریں گے 16% لکھیں گے سب سے پہلے اس کے بعد آپ لکھیں گے off کس کے اوپر لگایا ہے bad کے اوپر اور bad کی قیمت کیا ہے 2100 امید ہے اس کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آیا 16% ہے جو 2100 کا وہ کیسے نکالنا ہے تو یہ ہمیں جی ایس ٹی ہے جونسا یہ ہم نے نکالنا ہے اس کا جی ایس ٹی تو ہم اب کیا کریں گے 16% کے لئے 100 لگائیں گے multiply 2100 یہ 20 سے کٹ گئے باقی ہمارے پاس 1 بچ گیا 16 دہ 16 ہی ہوتا ہے تو باقی ہمارے پاس کیا value آ جائے گی 16 multiply 21 ملٹیپلائی 21 تو اب ہم کیا کریں گے اس کو multiply کریں گے right side سے 16 کو 21 کے ساتھ 16 1 دہ 16 تو 16 کی جو value ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے 6 6 لکھیں گے اور باقی جو ہمارے پاس 1 ہے وہ آپ کے پاس carry آ جائے گا 16 اور 16 کا table up toor تک پڑھیں گے 16 2 دہ 32 اور اس میں one add کریں گے تو آپ کے پاس کیا value آ جائے گی 33 اور 33 کو اب ہم یہاں لکھیں گے تو آپ کے پاس جو GST ہے 2100 پہ وہ کتنا pay کرنا پڑے گا very good class 336 یہ آپ کے پاس وہ GST کی قیمت آگی جو آپ نے 2100 پہ ادا کرنا ہے تو اب آپ کے پاس جو price جو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ کیا ہوگی GST ہے جو ان سا وہ لکھیں گے 336 plus اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ value جو آپ کو اس نے شروع میں دی تھی 2100 bet کی جس کے اوپر آپ نے 16% GST ادا کرنا ہے اس قیمت کو آپ لکھیں گے اب یہ دونوں values plus ہو رہی ہیں تو آپ ایک طرف rub work میں 2100 لکھیں گے اس کے نیچے 336 لکھیں گے اور ان کو add کر دیں گے تو 0 plus 6 6 0 plus 3 3 1 plus 3 4 اور 2 azds آ جائے گے اس کے نیچے کوئی نمبر موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس جو value ہے price جو آپ کے پاس آئے گی وہ کیا ہوگی two hundred two thousand four hundred thirty six تو یہ وہ value ہے آپ کے پاس two thousand four hundred thirty six جو کہ ہم نے bad کی قیمت کے اوپر ادا کرنی ہوگی تو یہ آپ کی actual price ہے جو GST آپ اس کے ساتھ attach کر کے جو ادا کریں گے یعنی کہ جو consumer ہے یعنی کہ جو خریدنے والا ہے وہ اس کو باہر ہے جو آپ کے پاس وہ اس قیمت کو ادا کرے گا تو آج کی جو diary ہے جو آپ نے کرنا ہے کام وہ بہت ہی آسان ہے وہ note کر لیں diary آپ کی یہ ہی ہے کہ اپنے exercise 7.1 کا جو question number one ہے جس کے part four ہیں وہ آپ نے complete اپنی note book کے اوپر کرنا ہے تو امید ہے آج کا lesson آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کس طرح GST نکال کے آپ نے actual price جو ہے چیزوں کی نکالنی ہوگی اور انشاءاللہ next lesson میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ